بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حوالے سے میں انشاء اللہ پوری بات آپ کے سامنے رکھوں گا بزہب کی تعلیم تو بلکل کھلی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نئے سال کی سبعات ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے ہمیں اس بارے میں حدیث سے جو ہدایت ملتی ہے وہ نئے مہینے کی ہے نئے مہینے کا چانچ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے وہ دعا کیا ہے یہ مسئول دعا اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے ترجمہ اے اللہ اس نئے مہینے کو ہمارے حق میں برکت والا بنا سلامتی والا بنا اگر کوئی نئے سال پر چاہے ہو اسلامی ہو یا انگلیزی سال ہو اس نے اگر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے لئے برکت کا ذریعہ بنا اور جو ہم سے کوتائی ہوئی ہے اہندہ ان کوتائیوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما تو اس میں کوئی حرق نہیں ہے لیکن جم نیا سال آتا ہے تو ہمارا مسلمان نوجوان ہپی نیویر سلیمیریشن کے لئے پیگنک پائنٹ بھوٹا فتہ ہے 31 دسمبر کے دن ہپی نیویر کے نام پہ کیا کیا فتنہ پیدا ہوتا ہے کوئی نیویر منانے گوہ کے بیچ پر جا رہا ہے کوئی مہگے مہگے پھوٹن اور ریسورٹ میں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے کیا ہمارا ایمان بھی سلامت ہے ہم آج جگہ جگہ کے کٹ رہے ہیں رنگین پارٹیاں کر رہے ہیں ناچ گا رہے ہیں کیا ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے آپ کو کیا ہو گیا اے امت کے نوجوانوں یہ ہماری نسل آج کن راہوں پر جا رہی ہے کیا ان انگریزوں کی یہی تحزیم اور یہی کلچر آپ کو اپنانا تھا آپ کی اگل کو کیا ہو گیا آپ اپنی تحزیم کو بھولا کر اپنی ایمان کی طاقت کو ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ نے اس مرتبے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا لیکن جب بھی 31 دسمبر آتا ہے ہم بھی ایک دوسرے کو ہپی نویئر کی بدھائی دیتے نظر آتے ہیں ہم بھی ان کی پارٹیوں میں سامل ہو رہے ہیں ٹانس کر رہے ہیں سراب پی کر کلبوں میں ناشتے فکتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بکو من فوہ بنہم جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اور انہی میں سے ہے ہپی نویئر کی مبارک بات اور ہماری عقل مبارک بات ہمیسہ کسی کو کسی کسی کے موقع پر دی جاتی ہے نیا سال کا آنا کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ ہم جتنی زندگی دنیا میں لے کر آئے ہیں جب بھی نیا سال آتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک سال کم ہو گیا میں اس کی ایک مثال لے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک سخص کو کراچی سے بیٹھا کر لاہور لے جایا جا رہا ہے فانسی پر چڑھانے کے لیے کراچی سے اس کو آپ نے بیٹھایا اس مجرم کو لاہور کی عدالت میں اس کے مقدمے کی سنوائی میں جانا ہے اور وہاں اس کو فانسی کے ہندے پر چڑھانا ہے جیسے جیسے لاہور کا اسٹیسن قریب آئے گا تو اسے ہرٹ اسٹیسن پر کیا مبارک بات ملے گی کیا ماشاءاللہ آپ ایک اسٹیسن اب آگے آ چکے ہیں اسی طرح ہرٹ اسٹیسن پر اس کو مبارک بات ملتی ہے سوچیے دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی ہوگا جو اس موقع پر اس کو مبارک بات دے ہم اس دنیا میں گنی چنی عمر لے کر آتے ہیں ہمارا ہر قدم روزانہ ایک گڑھے کی طلب جا رہا ہے کوئی دنیا میں ساٹھ سال کی زندگی لے کر آیا تو کوئی پچاس سال کی زندگی لے کر آیا کوئی چاریس سال کی زندگی لے کر آیا نئے سال گزارنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ہر قدم آپ اپنے قبر کے قریب جا رہے ہیں ایک سال آپ اور اپنے قبر کے قریب جا چکے ہیں یہ عجیب حماکت کی بات ہے کہ آپ قبرستان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ اس کی ایک دوسرے کو مبارک بات دیں تو موت کے قریب جانا یا موت کے موں میں جانا یہ کوئی خوزی کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اس کی مبارک بات پیس کریں ہم لوگ بہت ساری چیزیں انگریزوں سے بغیر سوچے سمجھے لیتے ہیں جو اوٹ پٹانک چیزیں ان کے یہاں چل رہی ہوتی ہے اور ساری ہم بھرپور طریقے سے اڈاپٹ کرتے چلے آ رہے ہیں اس مثال سے آپ کو یہ بات صاف ہو گئی ہوگی کہ ہپی نیئر منانا کیسا ہے اور اس کی مبارک بات دینا کیسا ہے ہیا سال کا آنا اس نے ہرگز کوئی خوزی کا تصور نہیں اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہپی نیئر منانا کیسا ہے ہم نے یہ جانا کی نئے سال پر نہ تو مبارک بات دیں اور نہ ہی ایسا کوئی کام کریں اس سے اللہ کی ناراضگی ہو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی تمام کنافات سے بچائے ویڈیو کو تو لائک کر ہی دیا ہوگا میرے دوست اب جلدے سے چینل کو بھی سسکرائب کرنے ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جلے رہے ملیتے ہیں اگری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ